السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تعویز کا مطالبہ کرے تعویز وہ چاہتا ہو تو کیا کسی غیر مسلم کو تعویز لکھ کر دے سکتے ہیں یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے غیر مسلم کو قرآنی آیات اسی طرح اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اسی طرح کلمات طیبہ یعنی وہ جیسے کلمہ شریف ہے یہ بھی کلمات طیبہ میں سے آتا ہے تو اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام قرآن کی آیتیں یا ہمارے اسلام میں جو معتبر اور پاک طیب کلمات ہیں ان سب کو تعویز میں لکھ کر بطور تعویز کسی بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے نہیں دے سکتے آپ اس لیے کہ وہ اس کا عدب نہیں کر پائے گا اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کا عدب کیا ہے اللہ کے ناموں کا عدب کیا ہے یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا عدب کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا عدب نہیں کرے گا اور ہمارے اسلام میں عدب کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے تو وہ عدب نہیں کر سکے گا اس لیے قرآن کی آیتیں لکھ کر یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھ کر یا کلمہ طیبہ وغیرہ لکھ کر دینا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی غیر مسلم تعویز چاہتا ہے تو اس کو آیتوں کی عدد لکھ کر دے دیں آپ یا اللہ تعالیٰ کا نام آپ لکھنا چاہتے ہیں تو نام نہ لکھیں اس کا عدد لکھ کر دے دیں کلمہ طیبہ کا عدد لکھ کر دے دیں جیسے علیف ہے با ہے تا ہے سا ہے ان سب کے عداد ہوتے ہیں تو اسی طرح جوڑ کر جو بھی آیت آپ تعویز کے طور پر دینا چاہتے تھے اس آیت کو تعویز میں نہ لکھیں بلکہ اس کا عدد لکھ کر اسے دے دیں اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر دینا چاہتے تھے تو نام نہ لکھیں بلکہ اس کا عدد نکال کر عدد لکھ کر دے دیں کیونکہ عدد لکھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو صفہ نمبر دو سو نو پر موجود ہے اسی طرح فتاوہ مرکز تربیت افتا جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو انتالیس پر یہ مسئلہ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ